اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج میں آپ کے ساتھ کیری کے شربت بنانے کا ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ گرمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا توف اور کیری کے شربت کو آپ بنا کر کافی عرصے تک فریز بھی کر سکتی ہیں اور پورے گرمیوں کے لیے آپ یوز کریں ایک دفعہ بنا کے اسے آپ فریز کریں اور پورے گرمیوں میں آپ یوز کریں تو آئیے جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کلو کی قریب کیری لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کیا واش کرنے کے بعد اس کو پیل آف کر کے اور اسے کیوبز کی شکل میں میں نے کٹ کر دیا ہے دوسری طرف میں نے چولے پہ گرم کرنے کے لیے پانی کو چڑھا دیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا جب پانی گرم ہو گیا تو اس میں کٹ کی ہوئے ساری گری کو میں نے آئیٹ کر دیا ہے پانی میں تو اسے بوائل ہونے کے لیے میں چولے پہ رکھ دیتی ہوں تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے بوائل کرنے کے بعد یہ اچھے طریقے سے ہمارے جتنے بھی کہہ رہی ہے وہ گل جاتے ہیں تو اس کو ایک سیکرٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ ابھی تک کسی بھی یوٹیوبر نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا دو سے تین منٹ بوائل کرنے کے بعد آپ کسی برطن میں ایک کپ کے برابر پانی لے کر اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر کان فلار لے کر اسے اچھے طریقے سے گھول کر اسے را مینگو جو بوائل کر رہے ہیں آپ اسے اس میں ملا دیں آپ اچھے طریقے سے اہستہ اہستہ کر کے ملائیں ایک دم سے سارا پانی نہ ملائیں ایسے نہ ہو کہ آپ کے شربت میں پھر گھٹ لیا نہ بن جائیں کان فلار مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے بوائل کرتے ہوئے کانٹینیو آپ کو چمک چلاتے رہنا ہے تو اس کے بعد آپ فلیم آف کر کے اسے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتا ہے لیجئے جی یہاں پہ ہمارا یہ گیری کا شربت اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں میں نے کان فنر کا یوز کیوں کیا ہے کان فنر یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بازار جیسے رچ ٹیسٹ والے مشروبات میں کان فنر کا یوز کرنا لازمی ہے جو یہ ٹرپ اب تک یوٹیوب پر آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا فرس ٹائم میں ہی آپ سے یہ ٹرک سے شیئر کر رہی ہوں اور اس ٹرپ کو آپ لازمی فالو کیجئے گا اس شربت کو آپ ایک دفعہ بنا کے فریزر میں فریز کر دیں پوری گرمیوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اس شربت کو یہ بہت ہی زبردست اور کیمیکل فری ہوم میٹ شربت ہے آپ اسے بنا کے خود بھی پیئیں اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں یہاں پر جی میں نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر دیا ہے مکسچر کو تو اسے کچھ لوگ ایسے ہی بٹلز میں یا جگ میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں فریز میں لیکن میں اسے چلنی کی مدد سے چھان کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ اس میں پھر بھی کچھ ذرات رہ جاتے ہیں جو آم کے گٹلیاں ہوتی ہیں یا پھر چلکے تھوڑے چوٹے بہت ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی طریقے سے رہ جاتی ہیں لیکن میں چلنی کی مدد سے چھان کر اسے یا کسی بٹلز میں رکھ کے فریز کر دیتی ہوں فریز کرنے کے بعد میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ آپ کئی عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں تقریب پوری گرمیوں میں آپ کے چل پوری گرمیوں میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں شربت اور آپ کو بار بار بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیری کا یہ میکسچر کمیکل سے پاک جب یہ جوس بنا کے آپ فریزر میں فریز کرتے ہیں فریز میں رکھ دیتے ہیں تو اسے آپ کی کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جو آگے جا کے میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ اسے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو جی یہاں پہ تو میں فی الحال صرف ایک گلاس شربت بنا رہی ہوں اگر آپ زیادہ بنا رہی ہیں تو آپ کسی جگ میں پانی لے کر اس میں شگر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں میں شگر نہیں استعمال کرتی میں یہاں پہ شنگری مصری یوز کر رہی ہوں شنگری مصری کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین کیوبز میں نے آئس کیوبز ڈالے ہیں آئس کیوبز اور مصری اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر جو بوائل کیا ہوا کیری کا مکسچر ہے وہی اس میں میں آئیڈ کر دیتی ہوں اگر آپ کسی جگ میں بنا رہی ہیں تو زیادہ مقدار میں اگر آپ شربت بنا رہی ہیں تو آپ جو یہ اس قسم کا میرے پاس یہ گلاس ہے ایک چھوٹی سی اس میں دو آپ آئیڈ کر دیں یہاں پر کیونکہ میں ایک بڑے گلاس بنا رہی ہوں تو صرف میں اس میں ایک ہی آئیڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں آئیت کر دیتی ہوں پانی آپ تھنڈا یق پانی استعمال کیجئے گا کیونکہ اگر آپ گرم پانی استعمال کریں گے تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے اگر آپ تھنڈا یق پانی استعمال کرنے سے اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور اس کا آمیزنگ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے یہاں پہ میں دوسری طریقے سے بنا رہی ہوں یہاں پہ نہ ما شگر کا استعمال کر رہی ہوں بلکہ یہاں پہ میں گھڑ کا استعمال کر رہی ہوں گھڑ کو اچھے طریقے سے پیس کر اسے پانی میں گھول کر اگر آپ کے پاس پودینی کے پتے اویلیبل ہیں تو دو سے تین پودینی کے پتے تیواش کر کے اس میں ایڈ کریں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں اور آئیس کیوز بھی ڈال دیں اس میں تو آئیس کیوز اور گھڑ کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں پھر سے بھائی پیری والا جو مکسر ہے وہ ایڈ کر دیں لیجئے جی یہاں پہ ہمارا اچھے قسم کا زبردست قسم کا تھنڈا تھار شربت بن کے ریڈی ہے یہ آپ کے ڈائیجسٹف سسٹم کو بھی سٹرانگ بنانے میں مدد کرتا ہے اور یہ جو لو کا موسم چل رہا ہے اسے لو کے موسم میں بھی آپ خود بھی یوز کریں اور اپنے بچوں کو بھی یوز کریں اور کمیکل سے پاک اور ہوم میڈ جو شربت ہے وہ بن کے ریڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ تو خنبلنگا بھی سوک کر کے اس میں استعمال کریں اس سے اور بھی یہ زیادہ تھنڈا اور بہترین اور ڈائیجسٹف سسٹم کے لیے زبردست قسم کا یہ شربت ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں اور میرے طریقے سے بنائیں جو میں نے ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتائے ہیں وہ ضرور فالو کریں اس کو فالو کرنے سے آپ کا جو یہ شربت گیری کب بن جاتا ہے یہ بازار جیسا ٹیسٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے وہ یوں بلکل میں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہوم میٹ شربت ہے بلکہ آپ کو یوں ہی اس کے ٹیسٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بازار سے بن کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ